ویجنل سوپیڈین ریلوے لاہور کی ہدایت پر بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف ریک ڈاؤن کیا گیا کراچی سے آنے والے علامہ اقبال ایکسپیس شرین میں اچانک چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران 29 بغیر ٹکٹ مسافروں سے کرایا اور جرمانہ کی مد میں 28,480 روپے وصول کیے گئے دورانے چیکنگ چار بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف ریلوے ریولیو ریکاوری پالیس میمو بھی جاری کر کیے گئے پاکستان ریلوے میں بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف چاری مہم کو مزید تیز کرنے کے سلسلے میں ڈیویجنل سوپیڈینٹ پاکستان ریلوے لاہور انجینئر محمد ناصیر خلیلی کی خصوصی ہدایات پر ڈیویجنل کمرشل آفیسر نواز ساداد مروت نے اپنے سپیشل ریپیڈ ڈروپ آف ٹکٹ ایکزیمینر کے ہمراہ کراچی سے لاہور آ کر سیالکورٹ تک جانے والی لامہ اقبال ایکسپیس ٹرین میں اچانک چھاپا مارا تفصیلات کے امدابی ڈی سیو ریلوے لاہور نے کراچی سے لاہور آ کر سیالکورٹ تک جانے والی لامہ اقبال ایکسپیس ٹرین میں اچانک چھاپا مار کر 29 بغیر ٹکٹ مسافر پکڑے جن سے قرائے اور جرمانہ کے مد میں 28,480 پر وصول کیے گئے جو کہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف کاروائی پر ڈی ایس سیلوے لاہور کا کہنا ہے کہ بغیر ٹکٹ مسافروں کی حوصلہ شکلنگ کے لیے بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف پریک ڈاؤن چاری رکھیں گے جبکہ ڈی سیو ریلوے لاہور نے کہا کہ بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف موہم کو مزید تیز کیا جائے گا اور اس زمن میں مزید چھاپا مارٹی میں بھی تشکیل دی گئی ہیں